اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام مطالبات پورے ہوں گی کیا خبر ہے آپ کے ساتھ پوری شیئر کرتے ہیں لیکن سٹار کرنے سے پہلے رمائنڈ کرا دوں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے آپ کو معلوم ہے ایک چار اگست کو ایک لیٹر آیا تھا عبد الرحمان کانجو صاحب جو ہے ایک فیڈل منسٹر ہے انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا چار اگست کو وزیراعظم کو اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا چار اگست کو یہ جو لیٹر کیا تھا اور ایک وفاقی ملازم جو وفاقی وزیر ہیں وہ اسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو گیگا کا جو پروٹیسٹ ہے عبد الرحمان باجبہ صاحب کی قیادت میں یہ بالکل جائز ہے اور انہوں نے وزیراعظم صاحب کو یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ جی ان کے جو مطالبات ہیں وہ سارے منوان تسلیم کیے جائیں سب سے پہلا مطالبہ این ایکوال فنانشل بینیفٹ ایکوال ٹو ون فیفٹی پرسنٹ اگزیکٹیو آلاؤنس یہ بھی انہوں نے مان لیا تھا کہ یہ اگزیکٹیو آلاؤنس جو ہے وہ صرف جو ہے وہ سپیشل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ کریٹ وان سے لے کے ٹونٹی ٹو تک سب کو یہ دینا چاہیے اسی طرح انہوں نے اپ گرڈیشن کے حوالے سے بھی ریکمنٹ کیا تھا اور ہاؤس رنٹ اور تمام کنوینس اللاؤنس اور باقی جو اللاؤنسز ہیں اس میں ہنڈر پرسنٹ انکریز کی ریکمنڈیشن دی تھی اور آل ڈیلی ویجز جو اڈھاک جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ پرمنٹ کرنے کی بھی یہ ریگولائز کرنے کی بھی سفارش کی تھی اب ان کے بعد ایک اور بہت بڑی سفارش آگئی ہے وہ سفارش ہے جی بہت بڑی سفارش ہے یہ یہ فیڈل منسٹر ہیں چودری تارک بشیر چیمہ صاحب اور ان کی آواز اس لیے زیادہ ویلیڈ ہے کہ یہ کافلیک کی ہیں اور کافلیک کے صرف دو اس وقت جو ہے وہ منسٹر ہیں ایک چودری سالک صاحب اور ایک چودری تارک بشیر چیمہ صاحب اور کافلیک کی سپورٹ ابھی اگر یہ آج ختم ہو جائے تو گورنمیٹ کے لیے بہت پرابلم ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہ ایک ریکوشٹ کیا ہے اور سیم وہی تینوں جو مطالبات تھے جو عبدالربان کانجو صاحب نے جو ریکمنٹ کیے تھے سیم وہی انہوں نے بھی دوبارہ یہ دیکھیں جو ادھر تھے تینوں پوئنٹ وہی تینوں پوئنٹ ادھر بھی ہیں اور انہوں نے بھی سیم انہی پوئنٹ کو ریکمنٹ کیا تھا کیا ہے وہ میں نے آل لیڈی آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں اور اب چونکہ اور یہ گیا ایڈی پندرہ کا سکولیٹر اور یہ بھی گورنمیٹ آف پاکستان منسٹر اف نیشنل فوڈ سکورٹی انڈری سرچ اسلام آباد یہ جو فیڈل منسٹر ہیں یہ فوڈ سکورٹی کے منسٹر ہیں تو یہ انہوں نے بھی لیٹر لکھ دیا ہے اب انشاءاللہ تعالی یہ ہے وہ آوازیں بہت بڑی بڑی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئے ہیں سرکاری ملازمین کے حق میں اور بڑی سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے تو آپ ہوپ بیسٹ جس طرح کی سے پرامن جو ہے وہ کالی پٹیاں جس طرح باندھی جا رہی ہیں وہ بہتر ہے اس سے وائلیشن نہیں ہونے چاہیے کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے اور جائز جو مطالبات ہیں ان کو پرامن طریقے سے آگے آپ نے یہ آواز بلند کرنی چاہیے آواز بلند کرنا تو آپ کا حق ہے لیکن جو ہے وائلیشن کسی صورت نہیں ہونے چاہیے نہ سرکاری ملازمین یہ وائلیشن کرتے ہیں نہ کرنی چاہیے نہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے دیکھتے لیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ